اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے مو نہ پھر میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث کیونکہ وہ مجھ پر پدی لات دے اور کہر میں مجھے ستاتے ہیں میرا دل مجھ میں بے تاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے خوف اور کپ کپی مجھ پر تاری ہے حیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام باتا پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرہ کرتا میں آنڈی کے جھوکے اور توفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا اے خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفر کا ڈال کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فصیل پر کشت لگاتے ہیں بدی اور فساد اس کے اندر ہیں شرارت اس کے بیچ میں وسیع ہوئی ہے ستم اور فریب اس کے کوچھوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہمسر میرا رفیق اور دلی دوست تھا ہماری باہمیں گفتگو شیرین تھی اور حجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آ دبائے وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خدا کو گکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دبہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا اس نے اس لرائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھوڑا لیا کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ پڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے اس کا موں مکھن کی معنی چھکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھی اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سنبھا لے گا وہ صادق کو کبھی چمبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گھڑے میں اتارے گا خونی اور دغباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے پر میں تجھ پر توقل کروں گا آمین ترجم لے قی nigga ترجم لے ڈالی